اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجا ٹاک لہور ہائی کورٹ کی جانب سے نیو جو آپ اناؤنس کر دی گئی ہیں یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جو آپ کے مطلق دیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے کچھ امپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پوچ نیم اس کے اندر سنگل ہے جینڈر اس میں بوچ ہے ڈپارٹمنٹ اس میں لہور ہائی کورٹ ہے ایڈوکیشن اس کے اندر اونلی میٹرک ہے اگر آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے تو آپ اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اس کے اندر اٹھارہ سے لے کے تیسے سال تک ہے اپلائی پروسیس کا آن لائن ہے آپ اس جو آپ کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے ڈومی سیلس میں پنجاب کا ہے اونلی وکینسی اس میں پرمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کی جو آپ ہے لاس جیچ اس کی 4 دسمبر 2023 ہے اگر آپ اس جو آپ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 4 دسمبر 2023 سے پہلے اس کے اندر اپلائی کر لیں گے اب ہم نیچے چلیں گے تو لاہور ہائی کورٹ لیٹس جو آپ کی جو ہے وہ کچھ انسکشنز ہیں یہ آپ ریٹ کر لیجئے گا یہ جو آپ سے ریلیٹیڈ ہی ہوتی ہیں اس کے بعد جب ہم نیچے چلیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کا ایڈورٹائزمنٹ آگیا ہے وہ ریٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر جو فرس نیمبر پر ہمارے پاس سیٹ ہے وہ لیفٹ آپریٹر ٹیکنیشن کی ہے اس کے اندر نائنٹھ وکینسیز ہیں نو وکینسیز ہیں جس کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے میٹرک جو ہے وہ آپ نے سائنس کے اندر کمپلیٹ کیا وہ بارہ مہینے کا آپ کا ٹریننگ کوئی بھی جو ہے وہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے ٹیکنیشن کے مطلق ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں الیکٹرکل کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کے اندر ہینڈل کرنے بہت اچھے سے آنے چاہیے ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا وہ تین سال سے لے کے پانچ سال تک آپ کا جو ہے وہ ورکنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو الیکٹرکل چیزیں ہیں جو ٹیکنیشن کی فیلڈ ہے اس سے مطلق جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بہت اچھے سے ہینڈل کرنی چاہیے اس کے اندر جو ایج ہے وہ بیس سال سے لے کے تیس سال تک ہے جو آپ نے جس کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ کی ایج جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے یہاں پر جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر موجود ہے آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ اپلیکیشن کے پورٹل پر جانا ہے اس کو کلک کرنا ہے ہائی کوٹ کی جو ہے ویب سائٹ یہاں پر موجود ہے www.ihc.gov.pk.gov کے جو سیشن ہوگا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آن لائن جو ہے وہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ یہاں پر ان کی کچھ اور انسٹرکشنز ہیں وہ ریٹ کر لی جائے گا جو ان کی ڈیڈ لائن ہے وہ 4 دیسمبر 2023 سے پہلے ہے صرف انہی اپلیکیشن کو کنسیڈر کیا جائے گا جو 4 دیسمبر 2023 سے پہلے ان کو جو ہے وہ اپنی آن لائن اپلائی کر لیں گے جو اس کے بعد آئیں گی ان کو اپلائی نہیں کیا جائے گا وہ اس لیے کہ جو ہے وہ گزر چکی ہوگی اگر آپ جاتے ہیں آپ کو انٹرویو کی کال آئے تو آپ نے جو ہے وہ 4 دیسمبر سے پہلے اپلائی کر لینا ہے جو میل کینڈیڈ ہے ان کو 5 سال کی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جائے گی ایج کے اندر اگر آپ کی ایج 25 سے 5 سال تک زیادہ ہے 30 تک بھی ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر جو لیڈیز ہیں ان کی 8 سال کی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جائے گی انہیں means کہ اگر وہ 30 کی ہیں تو 38 تک بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہے اس کے اندر جو ریلیکسیشن کا پروسس ہے وہ انہیں یہاں پر بتایا ہو ہے کہ وہ آپ کو اس کے لیے ریلیکس کر دیں گے اگر آپ کی یہ زیادہ بھی ہے تو I think I will tell you all the detail about the job so don't forget to like share and subscribe my channel